تاروں کی منزلوں اور صبح کی جب روشن ہو جائے میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوواما کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتی ہیں اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ نمدار ہوتی ہے سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکھٹا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے وہ تارہ ہے چمکنے والا پجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاہ کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کی نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں میں اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو سورج کی قسم اور اس کی دھوب کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیسے چلے اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پریزگار بننے کی سمجھ دی رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی آثر کی قسم